اللہ پاک کی رضا کے بغیر درخ کا ایک پتہ بھی نہیں سکتا تمہاری زندگی میں جو کچھ چل رہا ہے وہ صرف اس کی رضا ہے اگر تم آزمائی سے گزر رہے ہو تو بھی وہ جانتا ہے اگر تم کچھ مانگ رہے ہو اور ابھی نہیں مل رہا تو بھی انتظار کرو وہ تمہیں تمہارے صبر سے بھی آزمائے گا کہ تم اس صبر کا عجر مانگتے ہو یا نہیں یاد رکھنا اللہ پاک اپنے بندوں کو ان کی طاقت سے زیادہ کبھی نہیں آزماتا اگر کوئی شئید تمہیں عذیت دے رہی ہے تو اسے بتاؤ اگر کچھ بھول نہیں پا رہے اسے بتاؤ ایک وہی ہے جو کن کہہ کر سب بدلنے پر خادر ہے کیونکہ تم چاہ بھی نہیں سکتے اگر وہ نہ چاہے تو تمہارا صبر ہی تمہاری سب سے بڑی طاقت ہے صرف اسی لیے کہ ابھی تک منزل کا پتہ نہیں مل سکا اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ تم مایوس ہو کر چلنا ہی چھوڑ دو صرف اسی لیے کہ تم اب تک یہ جان نہیں سکیں کہ تمہارے لیے کیا بہتر ہے اور کیا نہیں اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ تم دعا کیلئے ہاتھ اٹھانا بند کر دو تم جس سے رابطہ رکھنا چاہتے تھے اس سے رابطہ نہیں رہا تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ تم اللہ سے ہی رابطہ توڑ دو امید انہی کے لیے ہے جو یقین رکھتے ہیں اور مایوسی انہی کے لیے ہے جو اندزار کرتے ہیں کیوں خود کو اتنا الجھا رکھا ہے ساری تاختے تو تمہارے اپنے ہاتھ میں ہیں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ اور پھر دیکھو کیا نہیں ہو سکتا تمہارا صبر تمہیں ان مقامات تک پہنچا سکتا ہے جس کا تم گمان بھی نہیں کر سکتے اور اس کے لیے تمہارا یہ جاننا ضروری نہیں کہ آگے کیا ہوگا یا کیسے ہوگا یہ کام تو صرف اللہ پر چھوڑ دو تمہارا کام بس یقین رکھنا ہے ممکن سے لیکن ناممکن تک حاصل سے لیکن لاحاصل تک روشنی اور موجزے تم میں چھپے ہوتے ہیں اور انہیں تم نے خود ہی دوننا ہوتا ہے اللہ کوئی بھی کہانی ادھوری نہیں رکھتا بس انداز مختلف ہوتا ہے مگر وہ ہر قصے کو پورا ضرور کرتا ہے کوئی بھی جگہ خالی ہمیشہ نہیں رہتی اللہ اسے ہمیشہ کسی نہ کسی بہتر چیز سے بھر دیتا ہے زخم کوئی بھی ہو عمر بھر نہیں ستاتا اللہ کوئی نہ کوئی مرہم کا ذریعہ بھیج ہی دیتا ہے میں یہ تو نہیں جانتی کہ کب پوری ہوں گی مگر اتنا ضرور جانتی ہوں کہ دعائیں کبھی بھی رد نہیں ہوتی سنایں یقین رکھتے ہو کیسا یقین کہ جو چاہیے تھا وہ اسی وقت نہ ملا تو مانگنا ہی چھوڑ دیا یا پھر ایسا یقین کہ یہ کہہ دیا کہ دعاؤں سے کچھ حاصل نہیں ہوتا یقین یہ تھوڑی ہے کہ جب مانگا ہے تب ہی ملے یقین تو یہ ہے کہ دعاؤں کا سلسلہ یہ سوچ کر بھی جاری رکھا جائے کہ جب اللہ چاہے گا تب ملے گا پھر دیکھنا سب ملے گا اور ضرور ملے گا جانے دے ماضی جو ہوا سو ہوا ماضی کو کوئی نہیں بدل سکتا لیکن ماضی سے حال بدلا جا سکتا ہے کہ جو سبق ماضی میں سیکھ لی ہیں انہیں پھولنا منع ہیں جہاں ٹوٹے تھے وہاں دوبارہ نہ لوٹیں جہاں اور جیسے گرے تھے وہاں دوبارہ نہ گرنے پائیں پھر سے ایک ہی جگہ سے دھوکہ نہ کھائیں کہ کہا گیا ہے کہ مومن ایک جگہ سے دوبار دھسا نہیں جاتا جو تکلیفیں ملیں ان پر صبر کر کے آگے بڑھ جائیں ماضی کی کھڑکیاں کھول کر رکھیں گے تو ہمیشہ بے چین اور بے خرار رہیں گے ماضی کی طرف دیکھتے رہنے سے دل کمزور ہوگا اپنے دل کو کمزوری سے بچائیں ماضی کی اچھی یادوں کو یاد کریں لیکن تلقیوں کو بھول جانے کی کوشش کریں آج کا دن آج کا لمحہ زیادہ اہم ہے زندگی ایک عبادت ہے جسے ہر لمحے آمن میں لانا پڑتا ہے مجھے نہیں پتا جو تم مانگ رہے ہو وہ تمہیں کم ملے گا لیکن مجھے اتنا ضرور پتا ہے جو تم نے مانگا ہے وہ تمہیں ہر حال میں ملے گا اگر وہ نہ بھی ملا تو تم تب بھی یقین رکھنا الہ پاک تمہیں خود با خود ویسا ہی کچھ دے گا لیکن اس خلا کو خالی نہیں رہنے دے گا آج جو یہ تمہیں تکلیف اور آزمائش لگ رہی ہے یہ در حقیقت آزمائش نہیں ہے بلکہ تمہیں وہ آنے والے اچھے دنوں کے لیے تیار کر رہا ہے تاکہ جب تمہاری جھولی میں خوشیاں ڈالی جائے تو تم اس رب کو نہ بھول جاؤ جس نے تمہیں تمہارے ماضی سے نکال کر خوبصورت مستقبل دیا وہ سارے خوشیاں واپس لوٹا دے گا جو تم کھو بیٹے تھے وہ چہرے کی رونف اور مسکراہت جو سشتے میں تڑپتے تڑپتے کہیں کھو گئی تھی وہ تکلیف کا موسم سدا نہیں رہنے دیتا یا تو تمہیں خوشی لوٹا دیتا ہے یا سبر دیتا ہے لیکن تکلیف میں نہیں چھوڑتا اور یاد دکھو وہ خبول پہلے کرتا ہے اور دعا کی توفیر بعد میں دیتا ہے وہ راستے پہلے ہی بنا دیتا ہے لیکن اتا صرف بہترین وقت پر کرتا ہے وہ وقت اور حالات بلکل بدل دیتا ہے وہ سکول اور خوشیاں پہلے سے زیادہ دگنی کر کر واپس لوٹا دیتا ہے زندگی کی رونخیں پھر سے بحال کر دیتا ہے اور وہ سبر کرنے والوں کو اسی طرح سبر کا پھل دیتا ہے اللہ تمہیں تمہاری دعاوں سے آزماتا ہے وہ تمہیں ہر کس چیز سے آزماتا ہے جو تمہاری دعاوں کا حصہ ہوتی ہے کیونکہ دعاوں میں وہی رہتے ہیں جن سے تمہیں بے پناہ محبت ہوتی ہے تم سوچ رہے ہو کہ جب دعائیں معجزوں کے لیے بنائیں گئے ہیں تو پھر اللہ انہیں تمہارے لئے آزمائش کیوں بنا دیتا ہے وہ ایسا اسی لئے کرتا ہے کیونکہ دعائیں توقتل کی دلیل ہوتی ہیں اور اللہ کہتا ہے کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم کہو گے میں ایمان لیا اور تمہیں آزمان آ جائے گا جب تم یقین کا دعویٰ کرتے ہو تو سب سے پہلے اس یقین کی گواہی تمہارے دل سے لی جاتی ہے اسی لئے ہر اس جائے کو تم سے دور کر دیا جاتا ہے جس کے بغر تمہارا دل تھڑکنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تمہاری سانسوں کی وجہ چھین کر اللہ دیکھتا ہے کہ کیا اتنا توقل ہے تمہیں اس پر کہ تم اس یقین پر تم اس پر یقین رکھ کے سانسیں لیتے ہو اور جب تم اس کی رضا کے لئے یہ بھی کر گزرتے ہو تو وہ بھی تمہاری رضا کے لئے کن کی ہر حد سے گزر جاتا ہے اللہ ان دعاؤں کو کبھی بھی نہیں بھولتا جو تم نے اپنے رضا کے لئے اللہ کے لئے جو کھو دیا جائے وہ کبھی بھی گم نہیں ہوتا وہ پلٹ کر واپس ضرور آتا ہے تمہاری ادھوری دعاؤں کی خبولیت بن کر سب بدل جائے گا تم تمہارا وقت تمہارا یہ تڑپتا ہوا بے سکون دل پرستی ہوئی آنکھیں اور زبردستی کی یہ سانسیں سب کچھ بدل جائے گا بس صبر اللہ جب کسی آزمائش یا تکلیف میں ڈالتا ہے تو نکلنے کے وسیلے تو بہت پہلے سے تیہ ہوتے ہیں اور جانتے ہو یہ تکلیف آزمائش ہم پر کیوں آتی ہے تاکہ ہمارا رتبہ بڑھا سکیں ہمیں اللہ کی پہچان کروا سکیں وقت اور حالات کبھی بھی ایک سانی ہی رہتے سب کچھ بدل جاتا ہے دکھ خوشیوں میں آنسوں مسکراہت میں بیچینی سکون میں کیونکہ تبدیلی کائنات کا اصول ہے اللہ کبھی بھی تمہیں مسلسل تکلیف میں نہیں رہنے دیتا اگر وہ ایک ہاتھ سے کچھ لیتا ہے تو دوسرے میں سبر تھما دیتا ہے جو دل میں رہتا ہے بھلا وہ تمہارے دل کے موسم سے کیسے واقف نہیں ہوگا وہ بہت جل اس تکلیف سے بھی تمہیں آزاد کر دے گا جس کی گرف میں آج تمہارا دل بری طرح جکڑا ہوا ہے وہ غم کا موسم صدا نہیں رہنے دیتا تھین جانے والا سب کچھ واپس آ جاتا ہے اور دگنا ہو کر سب کچھ مل جاتا ہے پھر حمد نہ ہارو اٹھو دوبارہ سے وہ وقت دودھ نہیں جب تمہاری ہر محرومی ختم ہو جائے گی جب ہر کمی پوری ہو جائے گی کیونکہ تمہارا صبر تمہاری سب سے بڑی طاقت ہے اور اس سے بھی بڑی طاقت اللہ پر یقین ہے